یہاں پالو خیلی مہاجر کیمپ میں گندہ پانی اور غلازت قابل علاج بیماریوں کی افضائش اور پھیلاو کا سبب ہیں گوگے حیزے کے ویکسین کی نو لاکھ خورا کے تقسیم کی گئی ہیں ایک اور متعددی وبائی مرز کیمپ میں نمودار ہوا ہے ویکسین سے خونناک روکا جا سکتا ہے مگر اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں آرزی کیمپوں میں رہنے والے روہنگا مہاجروں کو میانمار میں صحت آمہ کی سہولتوں تک کتنی کم رسائی تھی میانمار کے شعبہ صحت کا شمار بدترین ممالک میں کیا جاتا ہے اور یہ صورتحال ان علاقوں میں اور بھی خراب ہے جہاں نسلی فساد اور گربت کی وجہ سے علاج تک رسائی محدود ہے اب خونناک سے متاثرہ افراد کو جرسیم کش عدیات کی ضرورت ہے تاکہ جسم میں بیکٹیریا کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکے ہماری کوشش ہے کہ کیمپ کے تمام ممکنہ مریضوں کو یہاں اکٹھا کیا جائے انٹی بائیوٹک عدویات سے علاج شروع کیا جائے اور 48 گھنٹوں تک باقی آبادی سے الگ تھلک رکھا جائے ڈاکٹرز بداؤت بارڈرز اور عالمی حلال احمر جیسے دوسرے امدادی ادارے مل کر خسرے اور خونناک سے متاثرہ مریضوں کو الگ تھلک رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ان بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے مگر ٹپی عملے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ان مقامات تک پہنچنا ہے جہاں ممکنہ طور پر بیماریاں پھیل سکتی ہیں وہ لوگ ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہنچنا مشکل ہے سڑکیں نہ ہونے کی وجہ سے ہم گاڑیوں یا رکشوں میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتے اس لیے مریضوں کو اٹھا کر وہاں لانا ہوگا جہاں علاج ممکن ہو سکے پنگلہ دیش کے محکمہ صحت کی جانب سے خونناک کے تدارک کے لیے چلائی جانے والی واکسینیشن کی مہم سے کم از کم رہنگا کی اگلی نسل میں کچھ لوگ متعددی بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں گے سٹیف سینفرد کے ساتھ ندیم یعکوب اردو بیو اے